تو گشی اور بہوشی اس کا جو تولک ہے وہ کبہ اور ہواس سے ہے مگر امراض کی صورت میں تمام جسم کے ساتھ ہے یعنی جسم میں کسی مرض اور علامات کی شدت پیدا ہو جائے تو گشی اور بہوشی ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں فرنگی ڈاکٹروں نے یعنی علو پیتھک والوں نے بہوشی اور گشی کو ایک ہی سمجھا ہے صرف کمی بیشی کا فرق کہتے ہیں خفیف کو اگر مرض خفیف ہو تو گشی اور زیادہ ہو تو بہوشی لیکن یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے قانون طب کے خلاف بات ہے گشی دراصل زوفِ ازلات اور بہوشی زوفِ شدید اصحاب ہے یعنی تحلیل کی وجہ سے اگر قلب و ازلات میں زوف ہے تو گشی ہے اگر اصحاب میں دماغ و اصحاب میں تحلیل ہو گئی ہے تو وہ بہوشی ہے تو بہوشی جو ہوتی ہے اس کا تولک دماغ سے کچھ جڑا ہوتا ہے یہ ازلاتی اصحابی تحریک میں ہوتی ہے اور گشی جو ہوتی ہے یہ گھوٹی ازلاتی تحریک میں ہوتی ہے اس کا تولک دماغ سے بلکل کٹ گیا ہوتا ہے تو جب بہوشی ہوتی ہے تو اس میں چونکہ اس کا جو تولک ہے وہ قلب و ازلات کے ساتھ ہے قلب و ازلات کی تحریک ہے اور دماغ سے تولک جو ہے جڑا ہوا ہے تو اس کو پتا چال جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے لیکن جو گشی ہوتی ہے اس میں پتا نہیں چلتا اور وہ اچانک آدمی جو وہ گر پڑتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اس پر گشی تاری ہو گئی ہے چونکہ وہ گھوٹی ازلاتی تحریک ہوتی ہے اصحاب سے تولک بلکل کٹ گیا ہوتا ہے تو یہ تحلیل چاہے آہستہ آہستہ ہو یا اچانک پیدا ہو مثلاً حادثہ یا کسی تکلیف سے پیدا ہو مثلاً افتراغات کی کسرت یعنی جسم سے اخراج جو ہے کسی چیز کا وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے بھوک کی شدت نقابل برداشت درد بخار کا بڑھ جانا زہر یا زریلے مادے کا اثرات کیفیات کی تیزی نفسیاتی اثرات کی شدت جیسے غم غصہ خوف خوشی کہ نقابل برداشت حالات جن کے بعد بعض زفہ موت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح زہریلے جانوروں کا ڈسنا اور وحشی جانوروں کو حملہ کرنا گشی اور بہوشی کا سباب پیدا ہوتا ہے تو یہ تو تھی ایک علمی باتیں کتابی باتیں تو پھر ہمارا جو اصل مشن ہوتا ہے کہ بعض کو مقصر کیا جائے اور باوزنی کیا جائے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بہوشی ہوگی تو وہ ازلاتی اصابی تحریک میں ہوگی اصاب جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوں گے تحلیل میں چلے گئے ہوں گے اور اس کا چونکہ اصاب سے کچھ نہ کچھ تونک ہوتا ہے تو اس کو بہوش ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو اس کا چار نمبر تحریک سے علاج جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ان کے دو نمبر تحریک ارتکائی صورت میں آگے بھی جا سکتی ہے تو اگر ارتکائی صورت میں آگے چلے گئی تو پھر چار اور پانچ جو ہے وہ لاج ہوگا بہرحال چار نمبر سے بھی یعنی کہ اجوین اور قدینے کا جو کعوہ ہے یا اس کو سنگانے سے اس کا جو ہے وہ ہوش میں آجے گا اور دوسرا جو یہ ہوشی ہے گشی جو ہے وہ چونکہ گدی وزراتی تحریک میں ہوتی ہے تو اس کا علاج پانچ اور چھے بنے گا تو اس کے لیے جو شدید پانچ ہے یا پھر کوئی چیز نہیں ملتی تو صرف سنگ جو ہے وہ کافی ہے سنگ کو پوٹر کر لیں اور اس کی ناک میں تھوڑا سا رکھیں یہ ویسے دونوں میں کام کرے گا گشی میں بھی کام کرے گا اور بے ہوشی میں بھی کام کرے گا تو اس کو فوراں ہوشا لے گا وما علینا اللہ البلا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ تنہوں نے تیب اور تنہوں نے فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ